اگر دنیا بھی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں اور اگر دنیا علم حاصل کریں گے تو آخرتی کامیابی آپ کے قدم چھوئے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم برکاتوں کسی شائن نے کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لڑتی نہیں علم وہ دولت ہے جو لڑتی نہیں قلچ سننے سے کبھی گھٹی نہیں میری پیاری سے لیو روشنی کسی پسند نہیں شب تاریخ میں مہتاق اور نیرے کمرے میں امکوں میں کسی اچھے نہیں لگتے ٹھیک یہی بات علم حاصل کرتے ہیں وہ کون سے ٹیسی جسے آدم علیہ وسلم کا پریشنہ سے افضل بنا دیا وہ کون سے طاقتیں جو انسان کا شکر نقر بنا ہوئے ہیں وہ علم ہے میری بیاری بہنوں ہم مسلمان ہیں اللہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وقت یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو مسلمان ہو نہیں سکتے مسلمان اور جاہل نہیں مسلمان عورت پڑھو یہ ہو نہیں سکتا اللہ کی کتاب میں علم کی حضمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے اس شاہ کا حریط اللہ ہے قُلْ لَهَا اَفْبَرِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ فَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انَّمَا يَتَذَكَّرُ حُلُ الْأَلْبَابِ اس آیت کا جمعیہ کہہ دیجئے کہ العلم اور نا جانے والے برابر ہو سکتے اقل مند ہی نصیت پر کرتے ہیں میری بیاری بہنوں علم سے مراد چاہے یا دنیا بین یا غربی علم علم کوئی بھی ہو واقعی یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے انسان علم اسے کمال پاتا ہے فوج لا لشکر اور مال و دلک اسے واقعی تر عزت نہیں دیتی اسی لئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لئے سرگرم رہے علم والوں کی جہاں میں کتنی عالی شان ہے ان کی عزت کی گواہی تیرہا قرآن ہے آپ اگر دنیا بھی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں اور اگر دینی علم حاصل کریں گے تو آخرتی کامیابی آپ کے قدم چومے گی میری پیاری بہنوں اگر آپ کچھ عقل والے ہیں اگر آپ میں کچھ بھی دانس مندی ہیں تو علم کے حصول کے لئے دوریں خصوصا دینی علم حاصل کریں چاہے آپ لوگ اتنی تکلیف اٹھانی پڑے مسائب چھلیں تکلیف اٹھائیں رکھوں کو نیت غراب کریں اور دگر زحمتیں پر داشت کریں پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگیں اسے میں کامیابی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کے خصوصا علم دین کے حصول کی تفیق عطا فرمائیں امین واقعی دعوان علی الحمدللہ رب لانی ہوگر علم تقدروں سے عبیل سکتی دریا ہوگر علم تقدروں سے عبیل سکتی دریا تم چاہو گردن سرے کو بھی پہاڑ بنا دو ماشاءاللہ زواتہ تصمیم زماعت ششم